اسلام علیکم فرنڈز آج ہم ٹیکنالوجی کے اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو امید ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کو بٹن کو پریس کر کے ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے اپ ڈیٹ کی بات کریں تو یہ نوکیا سمارٹ فون کے متعلق ہے نوکیا ایٹ ٹوائنٹ ون پلس پانچ ہول کیمرہ ڈسپلے کے ساتھ آنے والے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2019 کے میجر سمارٹ فون وہ پانچ ہول ڈسپلے کے ساتھ آنے والے ہیں تو جیسا کہ آنر بیو ٹینٹی ہو گیا گلاسی ایس ٹین لائٹ ایس ٹین اور ایس ٹین پلس ہو گیا تو دوستو ہم اس کے بعد دوسری اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں ڈیجی اس وارڈرون کے متعلق جو کہ اس نے اپنا ایک نئے کنٹرولر لانچ کر دیا جو کہ 5.5 انچ ڈسپلے کے ساتھ آنے والا ہے اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ چھے سو پچاس ڈالر میں اگر ہم پاکستان میں اس کی پرائز کی بات کریں تو تقریباً نوی ہزار بننے والی ہے اس کی پرائز دوستو ہم اپنے تھارڈ اپ ڈیٹ کی بات کریں تو یہ انلویو ٹوینٹی کی سٹوریج کے متعلق ہے انلویو ٹوینٹی ایک سوٹ آئیس جی بی کے ساتھ آنے والا ہے اور اس کی سکس جی بی اور ایٹ جی بی ریم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور ہم اپنے لاسٹ اپ ڈیٹ کی بات کریں تو وہ اپنے سمارٹ فون کے متعلق ہے اپنے اپنے آر سیونٹین پرو کا ایک نئے ایڈیشن لانچ کر دیا ہے جس کا کلر ہے گرین شیڈ اور یہ چھ جی بی ایک سوٹ آئیس جی بی کے ساتھ آنے والا ہے اگر اس کی ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ چھ سو تیس ڈالر میں آنے والا ہے اور اگر پاکستان میں اس کی پرائیس کی بات کریں تو یہ ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں آ رہا ہے تو اس کے اگر ہم کیمرے کی بات کریں تو اس کا تھری ڈی کیمرہ اپٹیکل زومنگ ہے اور فوکل ورڈ پیٹ فائیو سے لے کر ٹو پیٹ فور ویریبل پچھے کے ساتھ آنے والا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے سب سے پہلے اپ ڈیٹ جاننے کے لئے سبکرائیب کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل ایک اینڈ کو پریس کیجئے فیلال ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ